بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میں ہوں حیدر فیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ سٹیڈیز اکیڈمی ڈیئر سوڈنٹس آج ہماری لیکچر سریز سٹارٹ ہونے جاری ہے کلاس نائنث کے لیے اور جیسا کہ آپ سب معلوم ہوگا کہ آپ نائنث کلاس اور فسٹ یئر کا اس لیبس ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی ہماری ایک لیکچر سریز ہمارے چینل میں موجود ہے پریویس جو پریکٹس رہی ہے فیرڈل بورٹ کی نائنث کلاس کی بک کی اس کے اوپر ہماری وہ سریز موجود ہے تو اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نائنث کلاس کی لیکچر سریز جو کی نیشنل فانیشن کی ٹیکس بکس کے اوپر مشتمل ہوگی سو امید ہے کہ آپ ہماری سریز کو انجوائے کریں گے ڈیئر سوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ون جو کہ ہمارا ہے ریل نمبر کے لیے اور آج اس کا لیکچر نمبر ون ہوگا سوڈنٹس آپ لوگ چھوٹی کلاسز میں بھی نمبر کے ساتھ کافی ڈیل کر کے آ چکے ہیں نمبر آپ کو پتا ہوں گے کہ نمبر کیا ہوتے ہیں ڈیئری لائف میں ہمارا ان کا بہت زیادہ یوز ہے لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ایکچوئی نمبر کس کو کہتے ہیں نیومرلز کیا ہوتے ہیں اور کچھ ہسٹری آف نمبر کے اوپر بات کریں گے آپ کے چپٹر نمبر ون کا جو بیسک ہے وہ بیسکلی ریل نمبر اور اس کی ہسٹری کے اوپر ہے سو لیٹس ٹارٹ دی ٹاپک پہلی ڈیفنیشن ہے سوڈنٹس ہمارے خیال سے یہ نمبر کیا ہوتا ہے ایک نمبر جو ہے وہ بیسکلی ایک آئیڈیا ہے ایک ٹول ہے جو کہ کسی بھی چیز کو کونٹی فائے کرنے کے لیے اس کی کونٹیٹی کو میر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ایک کونسپٹ ہے ایک ٹول ہے جو کہ کسی بھی چیز کو نمیریکلی میر کرنے کے لیے سمال کیا جاتا ہے اس کو ہم نمبر کہتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیفنیشن پر بات کریں تو نمبر is an abstract idea or tool used in counting and measuring more generally a number is a term to quantify any phenomena سو اس سے ہمارا ایک کونسپٹ کلیر ہو جاتا ہے کہ نمبر سے مراد کوئی بھی ایسا ٹول ہے جو کہ کسی چیز کو میر کرنے کے لیے سمال کیا جاتا ہے ڈیلی لائف میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کا ویٹ میر کرنا ہے تو آپ اسے نمیریکلی میر کریں گے کسی چیز کی ہائٹ میر کرنے ہیں تو بھی آپ اس کو نمیریکلی میر کریں گے سو نمبر is basically a tool which is used to present or quantify any quantity اس کے بعد سٹوڈنٹس باری آتی ہے نیومرلز کی نیومرلز ہمارے پاس ایک ایسا فنومنہ ہے جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نمبر ایک quantity کا نام ہے اور نیومرل اس کی پریزنٹیشن ہے جو ہم ڈیلی لائف میں کاؤنٹنگ یوز کرتے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور ایساکٹرہ سو یہ basically نیومرلز کلاتے ہیں ٹو ایک میرنگ قوانٹی کا نام ہے جبکہ ٹو کو اس سمبل سے پریزنٹ کیا جاتا ہے سو دس اس بیسیلی یا نیومرل سو نیومرل is a symbol which represents a نمبر نیومرل ایک سمبل کا نام ہے 45 ہے اب 45 ایک کاؤنٹی ہے لیکن 45 کو پریزنٹ کرنے کے لیے 4 اور 5 کے جو ورز یا جو ڈیجٹس یوز ہوتے ہیں basically ڈیز آردی نیومرلز سو دیری لائف کے اندر ہم نمبرز اور نیومرلز کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نیومرلز کا ورڈ یوز نہیں کرتے دیری لائف میں ہم نمبر ہی کنسیڈر کرتے ہیں اس کو سو امید ہے کہ آپ کو یہ دو ڈیفنیشنز کلیر ہوگی ہوں گی آپ کا totally اس لیبرز جو ہے وہ slo based ہے اور آپ کو ان ڈیفنیشنز میں سے بھی mcqs آ سکتے ہیں سو next چلتے ہیں students history of نمبرز کی بارے میں بات کرتے ہیں history of real نمبرز کیا ہیں اگر ہم اس کی origin پر بات کریں تو officially اور authentically جو first time نمبرز کا concept use کیا گیا تھا وہ early ایجپشنز کی طرف سے کیا گیا تھا جو مصر کے لوگ تھے قدیم مصر کی جو تہذیب تھی ان کی طرف سے نمبرز کا جو officially نظام ہے وہ use کیا گیا تھا اگر آپ مختلف ٹیکس بکس میں دیکھیں تو نمبرز کی جو history ہے وہ یہ ہے کہ ایک چرواہا تھا اور وہ اپنی بکنیوں کو جب چرانے کے لیے نکلتا تھا تو کسی پتھر کی اوپر ایک ٹیلی مارک کو count کرتا جاتا تھا اور واپسی پہ جب وہ بکنیاں لے کے واپس آتا تھا اپنے دیور کو تو پھر انہی مارکس کو وہ cut کرتا جاتا تھا اس سے اس کی counting پوری ہو جاتی تھی لیکن یہ کوئی authentic source نہیں تھا اس سے بہت زیادہ time لگتا تھا time taking تھا so وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں جدد آتی گئی اور پھر یہ numerals یا numbers کا concept جو ہے وہ use ہوا آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون سے کس کس ایرہ کے لوگوں نے numerals یا numbers میں کتنا contribution کیا ہے so originally اگر ہم دیکھیں تو early Egyptians نے جو ہے وہ اس کا concept دیا تھا numbers کا round about three three thousand before پیس یعنی کہ تین ہزار قبل مسیح جو early تہذیب تھی مصروں کی مصر کی تو انہوں نے یہ concept ہمیں دیا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں سمارین contribution کی سمارین basically dear students یہ ایک civilization تھی ایک قدیم تہذیب تھی جو کہ اراک کے ایریا میں آباد تھی جو presently اراک اور ایران کا مضافاتی علاقہ ہے اس میں یہ لوگ آباد تھے ان کو سمارین کہا جاتا تھا اور ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ contribution ہے numbers کی field میں یہ ایک ایسی تہذیب پھر اگر ہم ان کی construction کے اوپر بات کریں تو ان کو angles کی بہت زیادہ سمجھ دی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک uniform on clay tablets یعنی مٹی کے چھوٹے tablets کے اوپر انہوں نے کشیدہ کاری کی numbers کی اور ان کو numbers کو اس مٹی کے اوپر لکھا کرتے تھے تو ان کی کافی contribution بیبلونیانس بیسیکلی بیبلونیا ایک شہر تھا جس کے رہنے والے تھے اور یہ بیسیکلی سمارینس کے بعد آئے سمارینس تیذیب کے بعد جنہوں نے numbers میں contribute کیا اور بیبلونیا کے رہنے والے بیبلونیانس نے numbers کے اندر کافی contribution اپنی شو کی اور بیسیکلی انہوں نے جو ورٹ کیا تھا کلاسز میں بیس ایٹ کا بیس فائی کا بیس ٹین کا جو سسٹم پڑا ہوا ہے numbers کا اگر ہم اس پہ بات کریں تو اسی طرح بیس سکسٹی کا جو سسٹم تھا numbers کو لکھنے کا سیکز جیسیمل سسٹم یعنی منٹس سیکنڈ میں جو ہم کسی نمبر کو پریزنڈ کرتے ہیں سو وہ ہمارا سیکز جیسیمل سسٹم کلاتا ہے اور سب سے مین کونسپ اگر ہم ان کی بات کریں تو انہوں نے کنسپ آف نتھنگ نیس دیا تھا بیولونیانز کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن numbers کی فیلڈ میں جو ہسٹری میں لکھی گئی ہے کنسپ آف نیس لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے اس کو سیمبلائز نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر زیادہ ورک نہیں کیا لیکن انہوں نے ارلی بہت بہت پہلے زیرو کے کنسپ کو انٹروڈیوش کروا دیا تھا اگر ہم ہسٹری پہ بات کریں تو ہسٹری جو کراؤن دیتی ہے ان کو نتنگ نیس کا بیبلونیانز کو دیتی ہے لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے اس کو سیمبلائز نہیں کیا تو اس وجہ سے زیرو کا جو آپ یہ سمجھ نے زیرو کی ڈسکوری کا سہرہ ان کے سر نہیں جاتا لیکن کافی حد تک انہوں نے اس پہ کام کر لیا تھا اس کے بعد آتے ہیں گریک س گریک آپ کو بتا ہے بہت پرانی تحضیب ہے کریم یونانی لوگ اور یونانی لوگ نے جو ہمیں اسیمبلائز ایک نیومرل سسٹم دیا تھا جیسے وہ ڈیجٹس کو لکھا کرتے تھے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ڈیش ہے جس کو ٹین کے لیے پیزنٹ کرتے تھے اور اسی طرح ان کے جو گریک سسٹم جو ہے وہ گریک کی مرہون منت ہے کہ گریک نے ہمیں یہ سیمبلائز نیومرل سسٹم دیا اس کے بعد بات کرتے سٹوڈنٹس رومنس کنٹیگویشن بہت سارے سٹوڈنٹس پیپر میں اپنے کوسٹنز کی جو نمبرنگ ہیں وہ رومنس میں کرتے رومن ایک گریٹ امپائر تھا ایک بہت بڑی سلطنت تھی اور کافی پھیلی سلطنت تھی اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اس فیلڈ میں کام کیا تھا اور انہوں نے اپنے ہی سمجھ لیں کہ اجاد کیے تھے کسی بھی کاؤنٹنگ کو پریزینٹ کرنے کے لئے جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے مارکز on ٹیلی سٹکس اور ٹیلی بون دے سیمبلائز وی فور فائی ایکس فور ٹین رومنز تیزیب نے ہمیں ایک نیا سسٹم آف نیومرلز دیا تھا اور وہ نمبرز کو اس طرح سے پریزینٹ کرتے تھے ہم نے کتنی کنٹریبیوشن پڑھ لی ہے ہم نے سماریونز کنٹریبیوشن پڑھی ہے اس سے بعد ویبلونیونز تھی گریگ تھی اور پھر اس کے بعد رومن ہے اب سٹوڈنٹ ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹن کونسپ کے اوپر دا ڈسکوری آف زیرو کیا دیسکوری کیا ہے جی ڈی سٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ڈسکوری آف پھوری ہوگئی تھی اور اب ہم ڈسکورس کر آئے ہیں کہ زیرو کی جو مین انوینٹ کا سہرہ جاتا ہے وہ بیبلونیونز ہو جاتا ہے جنہوں نے کنسپٹ آف نیتھنگ نیس کو انٹروڈیوز کروایا تھا اور کنسپٹ آف نیتھنگ نیس ہی بیسی کلی کنسپٹ آف زیرو ہے لیکن زیرو کو سیمبل آئیس کرنا یہ کس کس کے لیے کس کس نے کیا تھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی صورت کنسپٹ آف زیرو میری ریلیٹ وید کنسپٹ آف نیتھنگ نیس زیرو کا جو کنسپٹ ہے وہ بیسی کلی ریلیٹ کرتا ہے کنسپٹ آف نیتھنگ نیس کے اندر یعنی کسی چیز کا نہ ہو نیتھنگ زیرو سو یہ سیٹ کے اندر بھی کنسپٹ ہوتا ہے سیٹ فیلڈ یا سیٹ تھیوری کے اندر جو ایڈوانس لیول کے سیٹ اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سیٹ تھیوری کے اندر جو اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ڈسکور ہوا تھا کولمبس کے ثرو کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا تھا اس سے پہلے یہ لوگ آم دنیا کے ساتھ یا بیرونی دنیا کے ساتھ کٹ آف تھے سو ان کے ہاں جو کنسپٹ آف نیتنگ نیس یا کنسپٹ آف زیرو کو مایانز کے ساتھ کہ مایانز لوگوں نے 1500 بی سی میں یہ کنسپٹ آف زیرو دیا تھا لیکن کچھ ہسٹورین جو ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ ایک ہسٹورین گیب دی کرون آف زیرو تو دی انڈیا میتھیمیٹیشن اور آسٹرونمبر ایک انڈیا کا ایک میتھیمیٹیشن اور ایک مہر فلکیات برہما گپتا نامی ایک شخص جو کہ 628 AD میں ان کا ایرا تھا وہ اس ایریا میں یہ موجود تھے دنیا میں اور اس وقت انہوں نے جو زیرو کا کونسپٹ دیا تھا سب سوریوں جائیں وہ ان کو کرتے کہ یہ سیرہ ان کے ساتھ جاتا ہے اس کے بعد سم آلسو ریلیڈ زیرو ویڈ ڈی گریٹ مسلم میتھیمیٹیشن اینڈ گریٹسٹ جیوگرافر ایک مہر ارزیات اور ایک مسلم میتھیمیٹیشن جن کا نام ابو موسی محمد الخورزمی ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب کتاب فیل عداد الہندی میں جو زیرو کا ڈیجٹ ہے وہ کو نام دیا تھا سفر کا سفر ہے اور ابو موسی نے ہمیں ایک ٹین ڈیجٹ کے اوپر مجتمل پوری کانٹنگ کا ایک کنسپٹ دیا تھا اور انہوں نے کنسپٹ آف نتھنگ نیس یا زیرو کو افیشلی سفر کا نام دیا تھا ہم ہسٹوریانز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ فرس ٹائم جنہوں نے اس کو افیشلی نام دیا سفر کا ابو موسی محمد الخورز میں سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے جتنی ہسٹوری ہم نے دیکھی ہے اس کا کچھ نکوش نالج آ چکا ہوگا آگے چلتے جی سٹورنٹس ہم بات کر رہے تھے زیرو کی ڈسکوری کے اوپر اور ہماری لاسٹ جو ہیسٹری کے اوپر وہ فیبنوکی فیبنوکی کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک اٹیلین اوریجن پرسن تھے اور ان کے جو فادر تھے وہ ایک مرچنٹ تھے یعنی ایک تاجر تھے فیبنوکی نے جب دیکھا کہ ان کے مارکیٹ میں عرب تاجر جو ہیں وہ آ کر اور اس طرح کا حساب کتاب profit اور loss کا جب کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیجٹ کا یوز کرتے ہیں that is صفر پھر انہوں نے کیا فیبنوکی نے ایک انٹیلیجنٹ بندے تھے انہوں نے اپنی ایک بک لکھی profit اور loss کے اوپر ان کی contribution ہے میت کے اندر اور انہوں نے پھر اس ڈیجٹ زیرو کو زفیرو کا نام دیا انہوں نے زفیرو کا نام دیا صفر اور زیرو کو ملا کر اور پھر بعد میں یہ ورڈ زیرو پرونانس ہونے لگا اگر ہم اسی ڈیفنیشن اسی ڈیجٹ صفر زفیرو اسی ڈیفنیشن اگر آپ فیبنوکی کی بات کریں اس کے بعد انہوں نے فیبنوکی نمبر یا فیبنوکی سیکنس بھی ڈیرائیب کیا اور فیبنوکی نمبر یا فیبنوکی سیکنس یہ کیسا سیکنس ہوتا ہے جو ہائر لیول کی سیڈن ہماری ہمارے پاس ایک سیکنس ہوتا جس ہر آنے والا نمبر پچھلے دو نمبر کا سم ہوتا ہے فیبنوکی نمبر اور فیبنوکی نمبر کا ساپھر انجیننگ میں بہت زیرہ رول ہے اور انہی سر جو مل سیرہ جاتا ہے ورڈ زیرو کا چونکہ ابو موسی محمد الخورزمی بارے میں ڈسکشن اور اس کی ہسٹری کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا نیکس لیکچر بھی تھوڑا سا ریال نمبر اور اس کے دوسرے سب پارس کی اوپر ہوگا جیسا کہ ریشنل نمبر اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کی طرف جائیں امید کرتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ